بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 35 کے الفاظ کے معانی بیان کیا جا رہے تھے مسلمین کو مجرمین کی طرح لفظ مسلم کے معنی پر توجہ فرمائیں گے جس کی جمع مسلمین ہے جو اس آیت میں لفظ آیا ہے لفظ مسلم کے بنیادی حروف ہیں سین لام اور مین سلم یا سلامہ جسے ہم اردو میں سلامت یا سلامتی کہتے ہیں سلم یا سلامہ کا اصل معنی ہے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آفات سے اور خرابیوں سے خالی اور پاک ہونا یعنی بالکل کوئی بھی آفت جس پر اثر انداز نہ ہوئی ہو محفوظ ہو جو اس حالت کو کہا جاتا ہے سلم یا سلامتی قلب سلیم جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا قلب سلیم یعنی ایسا قلب کہ جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے ہر قسم کی برائی سے ہر قسم کے فساد سے پاک ہو ایسے قلب کو قلب سلیم کہا جاتا ہے قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے وقت سرشنوں کی طرف سے جنتیوں سے کہا جائے گا ادخلوہ بسلام آمنین اس میں داخل ہو جائیے سلامتی کے ساتھ اور آمن کے ساتھ یعنی اب ہر قسم کی مسئیبتیں آفات، دکھ، غم، بیماریاں کسی قسم کی ایسی چیز اب تمہارے پاس نہیں آئے گی مکمل سلامتی کے ساتھ اس میں رہو گے اور مکمل آمن کے ساتھ اس جنت میں اب آپ لوگ رہیں گے دنیا میں اگر نعمتیں انسان کو اور آرام و آسائش مل بھی جائے تو ہر وقت اس کے جانے کا اور ختم ہونے کا خطرہ ساتھ ساتھ رہتا ہے انسان کو معلوم نہیں آتا کب بیماری آ جائے اور اس کا آرام و آسائش چھین لے کب اس کی موت آ جائے اور اسے ان چیزوں سے جدا کر لے لہذا در حقیقت سلامتی اور سلم جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اپنے حقیقی معنوں میں سوائے جنت کے اس دنیا میں ہرگز اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں بقا ہے سنا نہیں ہے اور جنت میں بے نیازی ہی بے نیازی ہے اور کسی قسم کا فاتر اور ضرورت مندی اور محتاجی جنت میں نہیں ہے اسی طرح جنت میں عزت ہی عزت ہے اور کسی قسم کی ذلت جنت میں نہیں ہے اسی طرح جنت میں صحت ہی صحت ہے اور کسی قسم کی بیماری اور کسی قسم کی صحت کی خرابی وہ جنت میں نہیں ہوگی اسی لئے خدا بند عالم فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 127 میں لہم دار السلام عند ربهم ان کے لئے ان کے پالنے والے کے پاس سلامتی کا گھر ہے یعنی جہاں پر کسی قسم کی پریشانی بیماری زلت محتاجی اور اس قسم کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں آئے گی سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں خدا بند عالم نے فرمایا واللہ یدعو الہ دار السلام اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف تم اس دنیا کی آرزی چیزوں کے پیچھے آرزی لذتوں کے پیچھے دوڑ کر جو گھاٹے کا سودا کرنا چاہتے ہو اس کے مقابلے میں اللہ تمہیں یہ دعوت دیتا ہے اللہ کے نمائندے تمہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر سلامتی ہی چاہتے ہو اگر آرام ہی چاہتے ہو اگر سکون ہی چاہتے ہو تو پھر اصل سکون اس دار السلام میں ہے اس جنت میں ہے جو ہم نے متقین کے لئے اور اپنے اطاعت گزاروں کے لئے تیار کر رکھی ہے معصومین کی روایات میں یہ معنی ملتا ہے کہ وہ عزت عزت نہیں ہے کہ دنیا میں تو عزت ہو رہی ہو لیکن اس کے نتیجے میں آخرت کی زلت ہو وہ عزت عزت نہیں ہے اسی طرح دنیا میں اللہ کی خاطر اگر ظاہری طور پر انسان کو کسی زلت کا سامنا کرنا پڑے اور لوگوں دنیا کے لوگ اسے برا بھلا کہیں جیسے کہ خود سرور کائنات کو لوگوں نے ہر طرح کی تکلیفیں دی اور ہر طرح کے تانے دیے اور غلط قسم کی نسبتیں اللہ کے نبی کے طرف دی لیکن در حقیقت عزت اللہ نے اپنے نبی کے لئے مقصوص کی تھی لہذا فرمایا گیا کہ وہ زلت زلت نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں دائمی عزت عطا ہو جائے یعنی قیامت کی چونکہ اصل عزت وہ ہے کہ جو قیامت کے دن ہو دائمی عزت وہی ہے اور اصل زلت بھی وہی ہے کہ جو قیامت کے دن زلت کی شکل میں انسان کو ملے اس لیے کہ وہ دائمی ہے اور دنیا کی چاہے عزت ہو اور چاہے زلت ہو وہ عارضی ہے قرآن کریم فرماتا ہے سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے لیکن منافق اس بات کا علم نہیں رکھتے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّتَ فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِيعًاً تم میں سے جو کوئی عزت کا ارادہ رکھتا ہو عزت کی خواہش رکھتا ہو اپنے دل میں تو پھر جان لو کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور جسے اللہ عزیز کرے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُدِنُّ مَنْتَشَا جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے دلت دیتا ہے اور یہ اختیار اس رب العالمین اور اس حقیقی بادشاہ کے اختیار میں اور دست قدرت میں ہے لہٰذا جس کو عزت کی خواہش ہو تو وہ اسے اللہ کی فرمابرداری میں اور اللہ کی اطاعت گزاری میں تلاش کرے ورنہ ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ عرصے کے لیے لوگ اسے باعزت سمجھیں لیکن قیامت کے دن اس عزت کو اس سے شین لیا جائے گا اسی لفظ سلم اور سلامہ جسے ہم سلامتی کہتے ہیں لفظ اسلام نکلا ہے اور اسلام کا معنی ہے سلم میں یعنی سلامتی میں داخل ہو جانا یعنی جب دو شخص آپس میں کسی جھگڑے کے بعد سلح کر لیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ اب سلامتی میں داخل ہو گئے یعنی ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف سے آنے والی تکلیف سے محفوظ ہو گیا اسی طرح اسلام جسے ہم اللہ کے آگے سر جھکانا کہتے ہیں قرآن کہتا ہے بلا من اسلامہ وجہہو اللہ کہ جس نے اپنا اپنا چہرہ اپنی وجہ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا یعنی اس کا نتیجہ کا نکلے گا اسلامہ یعنی اسلام میں داخل ہو گیا یعنی سلامتی میں داخل ہو گیا یعنی اس نے اللہ کے آگے سر جھکا کے اللہ کی اطاعت کا اہد کر کے ہر قسم کے عذاب سے اور ہر قسم کی مشکلات سے قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ